بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت للعالمين جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اللہ کی رحمتیں بذوان برکتیں درجہ بدرجہ اللہ کی ان بندوں اور بندیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اللہ کی رحمت کے لیے اللہ کی فرما بہداری میں اپنی زندگی بسر کی ہے اگر موجود ہیں تو اللہ ان پر مزید رحمتیں فرمائے اگر اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرمائے اپنے ہاں مقام تقرب نصیب فرمائے حضرات عزیوہ کار انتہائی توجہ کے ساتھ صرف آدھے گھنٹے کا ٹیم میرے پاس موجود ہیں آپ سے چند معروضات پیش کرنی ہے اور انشاءاللہ ابھی تک آپ نے کتنے بامانہ بامقصد بیانات خطابات سمات فرمائے ہیں انشاءاللہ آپ میرے بعد بھی جید نامر علماء کرام تشریف فرما ہیں آپ ان کے بیانات سنیں گے سب سے پہلے ایسے برورام منعقد کرنے والے ہم اپنے بھائیوں ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں بھائی سائی صاحب ہیں ان کے دیگر احباب ساتھی ہمارے جامعہ کے مرکز اہل عدید خان پر کے فاضل جو مدینہ شریف مدینہ یونیورسٹری کے اندر زیر تعلیم ہے مولانا عطاولہ عمر صاحب ان کی کاوش و مہنتوں سے یہ آج کا پروگرام سجائے گئے ہیں دیکھیں وہ مدینہ شریف میں یونیورسٹری کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں اور آپ کے علاقے کے لیے اس علاقے کے لیے ان کی کوشش ہے کہ یہاں پر اللہ کا پیغام پہنچے حضرات میں آپ کو دعوت فکر پیش کرنا چاہتا ہوں کوئی دعوے نہیں کوئی چیلنج نہیں کوئی یمین و یسار کی باتیں نہیں کوئی مشرق مغرب کی خبریں نہیں کوئی سیاسی معاملات نہیں آپ سے بھی گزارش کروں گا حضرات ذرا غور کیجئے دن بہ دن ہم اپنے آخرت کے سفر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانِ انشان صحیح مخارش شریف میں موجود ہے کہتے ہیں لوگو دنیا دن بہ دن دنیا دن بہ دن پیچھے کی طرف جا رہی ہیں اور آخرت دن بہ دن آگے کی طرف آ رہی ہیں اور کہتے تھے لوگو اپنے دنیا ہوتے ہیں دنیا کے لئے کماتے ہیں دنیا میں مر کھپ جاتے ہیں ان کے پاتھ کوئی نیکی نہیں ہوتی اور کچھ لوگ آخرت کے بیٹے ہوتے ہیں آخرت کے لئے کوشش کرتے ہیں آخرت کے لئے محنت کرتے ہیں آخرت کی فکر رکھتے ہیں اس لئے کہتے ہیں لوگوں کونو من ابنائی آخرہ ولا تکونو من ابنائی دنیا لوگوں آخرت والے بنو دنیا والے نہ بنو آپ نے دیکھا کتنی دنیا آئی تک آئی آ کر چلی گئی اگر نہ یقین آئے آپ اپنے قبرستانوں میں جا کر دیکھنے بڑے بڑے نام ور بے نام ہو گئے بڑے بڑے قد کاٹ کے مالک زمین کے اوپر لٹائے گئے زمین نے ان کی ہڈیوں تک کو کھا لی آئے نام و نشان تک باقی نہیں بڑے بڑے جاہیر دار سرمایہ دار کارخانے دار آئے بڑے بڑے درویش غریب مسکین بھی آئے ہر کوئی اپنا اپنا وقت گزار کر جاں چکا ہے میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں میری ماں بہنوں یاد کر لیجئے یہ وقت جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا یہ ایک مرتبہ ملائے اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ملنا ہم کتنی زندگی وصل کر چکے ہیں میں دو چار پانچ دس سال کے بچوں کو مخاطب نہیں کر رہا جو بالغ لوگ ہیں بیس پچیس تیس چالیس پچاس ہاتھ ستر اسی کے پیٹے میں موجود ہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہماری یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی اتنی گزر چکی ہے اس موقع پر پیدا ہوئے دن کا وقت تھا رات کا وقت تھا فلان دن تھا فلان مہینہ تھا فلان سن سال تھا لیکن مرنے کا کسی کو وقت معلوم نہیں ہے لیکن یاد رکھئے وہ آ کر رہے گا اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی ہم دنیا میں موجود ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا رب کے سامنے چھکے نہ چھکے نیکی کریں یا نہ کریں کوئی پرواہ نہیں صحیح حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہیں کہا لوگوں دیکھو یہ قبر والا آدمی اللہ پاک اپنے نبی کو نبی تھے اللہ ان کو خبریں بتلاتا ہے معاملات سمجھاتا ہے آپ اپنی امد کو پھر آگے بتلاتے ہیں کہا لوگوں یہ بندہ جو اس قبر کے انگر موجود ہے کچھ دن پہلے یہاں پر دفن کیا گیا ہے کہا لوگوں تمہیں پتا ہے کہ اس بندے کے دل کی سب سے بڑی آس کیا ہے تمنا اور آرہو کیا ہے سب سے بڑی جب پر بندہ جیتا ہوتا ہے اس کا اس طرف دھیان جاتا ہی نہیں ہے لیکن کہا اب دیکھو اس بندے کی فکر کیا ہے یہ چاہتا ہے کہ بس مجھے اتنا وقت ملے کہ مجھے قبر سے نکالا جائیں دنیا کے اندر بھیجا جائیں پوری دنیا کا مال و منحال پوری دنیا کی جگیر اور رکبہ داریاں زمیداریاں اس میں سے یہ کہتا ہے مجھے ٹکے کا مال نہ ملے کچھ بھی نہ ملے سارے کا سارا دوسروں کو دے دو بس مجھے دنیا میں سے اتنی فرصت دے دو کہ مجھے دو رکھنے پڑھنے کا موقع مل جائے اور کچھ نہیں چاہتا ہوں صرف یہ چاہتا ہوں دو رکھنے پڑھنے کا وقت مل جائے حضرات مرنے کے بعد یہ بندہ خواہش کرتا ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا یہ مضمون یہ چیز قرآن پاک کے کئی جگہوں پر موجود ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندے کی روح نکلتی ہیں روح نکلنے کے وقت وہ کہتا ہے رب برجعون اللہ مجھے ایک مرتبہ موقع دے دے معاپت دے دے اللہ ایک مرتبہ مجھے موقع دے دیا دے اللہ کہے گا کیا کروگے تم کہے گا اللہ علیہ آمال صالحاں فی ماں ترکتو اے مالک جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آیاں دنیا چھوڑ کر آیاں دل چاہتا ہے وہاں جا کر آمال صالحاں اس کا درمہ آتا ہے اور دعا کو سمجھا رہی مجھے یہ بتلائیں گا وہ کہے گا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں عمل صالح کر لوں کوئی بھی نہیں کہے گا میں جا کر زمینداری کروں گا رقبے داری کروں گا دفترداری کروں گا کام گا نہیں 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 وہاں پر مول پڑے کر پتا چلے گا کہ وہاں پر قدر کس چیز کی ہے نیک عمل کی قدر ہے وہاں پر اللہ کے ہاں عمل فالے کی قدر ہے یہ کہے گا میرا دل چاہتا ہے کہ میں عمل کر لوں یہ ایک مقام ہے اللہ پاک نے دوسری جگہ پر اٹھائیس ماں پارا سورہ المنافقون اللہ پاک فرماتے میرے بندوں یا ایوہ اللہ دین آمنوا لا تلہیکم انوالکم ولا اولادکم انذکرین میرے بندوں مال اور اولاد تمہیں میری یاد سے وافی نہ کر دے مال کے اندر پڑھ کر زمینداری رقبے داری کے اندر دکانداری کے اندر پڑھ کر اور اولاد کے اندر پڑھ کر بیوی بچوں کے اندر پڑھ کر ان کے معاملات مسائل کے اندر پڑھ کر میرے بندوں یاد رکھو کہیں تم میری یاد سے غافل نہ ہو جانا اللہ فرماتے جو آدمی شکار ہو گیا غفلت کا وہ آدمی خسارہ پائے گا کامیابی حاصل نہیں کرے گا آگے اللہ فرماتے وَأَنفِقُوا مِمْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَيَّئَتِيَا آہَدَكُمُ الْمَوْتِ لوگو میرے راستے میں خرچ کر لو پہلے اس کے کہ تمہارے پاس موت آجائے حضرات یاد کرنی دیئے یاد رکھئے موت کوئی تانے مینے کا نام نہیں ہے کسی گالی گلوچ کا نام نہیں ہے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے سورہ بکرہ کے اندر حضرت یاقوب علیہ السلام کا موت کا تذکرہ کی ہے اللہ پاک نے باعث میں پارے کی سورہ سبا کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کیا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ مَوْتَ مَارْدَ اللَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابْتُ الْأَرْضِ ابھی ایت میں نے پوری نہیں کہ اللہ پاک نے اس ایت کے آجے ٹکڑے کے اندر اپنے نبی کی دو مرتبہ موت کا تذکرہ کیا لوگو میں نے اپنے نبی کی موت کا فیصلہ کی یہ جو ہمارے ہیں نتانہ میں لو جن نبیوں کے بارے میں ودیوں کے بارے میں کہتے ہیں موت موت آپ قرآن پاک سارا اٹھا کر دیکھیں اللہ نے اپنے نبیوں کی موتوں کا تذکرہ کی ہے اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بارے میں کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہمال حی القیم حی القیم صرف وہ ذات ہے کسی اور ذات کو دوام نہیں ہے کسی اور ذات کو اللہ پاک نے موت سے مستثنہ قرار نہیں دیا ہاں جی حضرات میری بات کہیں دور میں نکل دیں میں اپنے مدعا کی طرف آگے بڑھتا ہوں اب آئیے ذرا اللہ رب العالمین نے ذکر گیا جب بندے کو موت آتی ہے پھر پتا کیا کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے کس جگہ پر سورہ المنافقون اٹھائیس ماں پا رہا ہے قرآن پاک کا اٹھائیس ماں پا رہا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں موت آنے سے پہلے میرے راستے میں خرچ بھی کر لو نیکی کر لو مال اور اولاد کے اندر غافل ہو کر کہیں مجھے بھول نہ جانا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَيَّعَتِيَعَا حَدَاكُمُ مِنْ مَوْتِ جب موت آئے گی پھر بتا بندہ کیا کہیں گا فَيَقُولَ رَبِّي لَوْ لَا أَخَّرْتَنِيهِ اللہ مجھے تھوڑی سی اور محلت کیوں نہیں دے دی اللہ تھوڑی سی محلت زیادہ نہیں مانگ رہا بلکہ کہے گا آجا ہم قریب اللہ تھوڑی سی محلت دے دے دو چار ملٹ ہی مل جائے اللہ مجھے محلت دے دے اللہ پتہ کیا کہے گا اللہ کہے گا اچھا آل تک تُو نے اتنی زندگی بزاری اور کیا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے کہے گا اللہ فَأَصَدَّقَ اللہ میں صدقہ دوں گا اور دوسرے نمبر پر کہتا ہے وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اللہ نیک بن جاؤں گا کیا بنوں گا بھی حضرات میں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ مرنے کے بعد تو قرآن کہتا ہے ہر کوئی یہ کہے گا ہر کوئی یہی تڑپے گا لیکن فیدہ نہیں ہونا فیدہ کب ہونا ہے یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو وقت دیا دیکھیں نا سبحاندہی اللہ نے کتنی نعمتیں دی زمین کو دیکھیں ہم وار بنا دی ہے جانبوں کو دیکھیں ہمارے لئے خدمت میں لگا دی ہے زمینوں کو دیکھیں لیجی آپ کے لئے یہ زمینیں غلہ غلاج پیدا کر رہی ہیں درختوں کو دیکھ لیجیے وقت پر اپنا پھل پیدا کر رہیں کبھی دیکھیں ہم نے بھی اتنے وقت کے ساتھ پبندی کے ساتھ اپنے رب کی بندگی کی ہے اللہ پاک نے سورہ قوف کے اندر سورہ قوف چھت بیس میں پارے کے اندر سورہ قوف صحیح حدیث پاک میں حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اکثر اپنے خطابات کے اندر جمعے کے اندر اس عید کو اس صورت کو پڑھا کرتے تھے لوگوں کو بہت و نصیحت کرتے تھے اللہ پاک سماتے لوگوں کیا آسمان کو نہیں دیکھا کیسے ہم نے آسمان کے اوپر آسمان بناتے بناتے آسمان کھڑے کر دیئے وزینا ہا کیسے ہم نے اس کو خوبصورت بنا دیا سورج چاند اور تاروں کے ساتھ اس کو مزین کر دیا کہیں آسمان میں تمہیں ذرہ برابر کوئی سراخ اور پھٹن نظر کہیں دیکھیں کب سے آسمان چڑھا ہے کبھی اس کو کبھی کیوں نے سروس کی ضرورت بیش آئی ہے کبھی اس کے اندر شگاہ اور کہیں اس کے اندر آپ کو پھٹن کہیں ترور مرور نظر آئی نہیں آئی نا اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں دوسری چیز دیکھو لوگوں زمین کو دیکھو کیسے ہم نے اس کو بچھا کر تمہارے سامنے مزین کر دیا ہے اس کے اندر پہاڑوں کو ہم نے گاڑ دیا ہے اس کے اندر رنگ برنگ کے پھل پھول بھی ہم نے تمہارے لئے پیدا کر دیئے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں دیکھو یہ اونچے اونچے درخت خجور کے درخت وہاں بر خجور عام تو یہاں بر عام کے درخت دیکھیں کیلے کے درخت آپ دیکھ لیں انار کے مرود کے درخت دیکھ لیں اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں دیکھ لو یہ زمین یہ پھل یہ پھل دار درخت ساری چیزیں اپنے وقت پر اپنا پھل تمہیں پیش کر دیتی ہیں میں یہ چاہتا ہوں میرے بندے تم بھی وقت پر میرے سامنے اپنا پھل اور اپنی عبادت پیش کرو یہ دیکھیں ساری چیزیں وقت پر دے رہی ہیں نہیں دے رہی ہیں آپ چلیں ایسے کریں جانوروں کو دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے دو جگہوں پر جانوروں کا تذکرہ بھی کی ہے دودھ کے حساب سے بیسے تو کئی جگہوں پر ہے لیکن دودھ کے حساب سے میں ایک مقام پڑھ رہا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنَا مِنَا عِبْرَا اے میرے بندوں جانوروں کے اندر تمہارے لئے نصیحت ہے عبرت ہے نُسْقِقُمْ مِنْمَا فِي بُتْوْنِهِ اللہ پاک ان کے پیٹ سے تمہیں پھلاتا ہے وہ آنے والی چیز جس کو تم پیتے ہو اس کا تذکرہ میں بعد میں کرتا ہوں پتہ کس کو کیا کہتے ہیں جو پیٹ سے نکل دیا جانور کے پیٹ سے جس کو ہم پیتے ہیں کیا کہتے ہیں دودھ اللہ پاک فرماتے ہیں مِن بَئِنِ فَرْسِ اُوْا دَمِن لوگوں دودھ کی بات میں بات میں تمہیں بتلا رہا ہوں اللہ پاک نے پہلے دودھ کا لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں مِن بَئِنِ فَرْسِ اُوْا دَمِن ایک طرف گوبر ہوتی ہے اور دوسری طرف خون ہوتا ہے مِن بَئِنِ اس کے اندر درمیان سے اللہ پاک تمہیں لابنن خالیسا کیا پیلاتا ہے جناب خالیس دودھ کوئی دودھ بیٹنے والا تو نہیں بیٹھا ہے ہم ساری بیٹھتے ہیں لیکن سبحان اللہ خالص ہم رہنے دیتے ہیں یہ تو ہمارا تحیہ ہے یہ خالص نہیں پیلانا کسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں میں تمہیں خالص دودھ پلاتا ہوں مِن بَئِنِ فَرْسِ اُوْا دَمِن لَبَنًا خالیسا اور مالک فرماتے ہیں سائغن الشاربین میرے بندوں پیتے ہو تو سکون ملتا ہے راحت اور آفیت ملتی ہے کتنی دیکھیں اللہ پاک خالص ہے اور دیکھیں دنیا کے ابھی تک کوئی ایسی مشینری ایجاد نہیں ہوئی دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے لیکن آج تک دنیا ایسی مشینری بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی کہ آپ اس کے اندر یہ سبس چارہ ڈال دیں برسین ڈال دیں اس کے اندر توری کا بھوسہ ڈال دیں آپ اس کے اندر کھل ڈال دیں چوکر ڈال دیں پھر اس کو مشین میں ڈال کر گرین کرتے جائیں ایک منت نہیں ایک گھنٹہ نہیں ایک سال کا گرین کرتے جائیں کبھی بھی پانی سبت چارہ سوکا بھوسا توری یہ مل کر دودھ بن سکتا اور اس طرح کا سفید دودھ اور آپ اللہ کے شان دیکھیں کسی چیز کا کلر بھی سفید نہیں ہے آپ کھل دیکھنے اس کا کلر سفید نہیں ہے چارے کو دیکھنے اس کا کلر سفید توری کو دیکھنے اس کا کلر سفید پانی کو دیکھنے اس کا کلر بھی سفید نہیں ہے سبحان اللہ اللہ پر لابنن خالصا اس لئے کسی نے کہا ہے تارے اندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے اندے پکے ہوئے نے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلہ ہری چھالدہ تیار تیرے واسطے اب یہ دیکھیں نا اللہ کی قدرت ہے کیلے کی یہ تاثین ہے کہ بلکل کچھا ہوتا ہے اس کو برس میں رکھتے ہیں تو یہ پکتا ہے عام کو دیکھیں کچھا ہوتا ہے اس کو گرمی والی چیز میں مسالے میں رکھتے ہیں یا کسی چیز میں بند کر کے ہیٹ دیتے ہیں تو یہ پکتا ہے یہ قدرت کس نے پیدا کیے دیں کبھی آپ نے تجربہ کیا آپ سندھ میں جا کر دیکھیں بڑی بڑی وہاں پر دکانیں شابس ہوتی ہیں یا یہ کولڈ بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں وہاں پر فریزر کے اندر لکھ کر برس کے اندر لگا کر یہ ایسی چلا کر عام کو پکایا جاتا ہے عام کی تاثیر کیاight جی کچے کو تھندر کے اندر رکھیں برس کے اندر ڈال دیں تو یہ دو تیڈ میں پک جاتا ہے اور عام کو اب گرمی والی جگہ میں رکھیں تو یہ پک جاتا ہے یہ قدرت کس میں پیدا کیے کہ لہری چھالدہ تیار تیرے ماس سے عمب تیرے ماس سے انار تیرے ماس سے کہ لہری چھالدہ تیار تیرے ماس سے مجان دو در دندیاں سفید تیرے واسطے مکھیوں بنان دیانے شید تیرے واسطے یہ قدرتیں کس کی بولی لیکن حضرات میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی آگے دیکھیں یہ اللہ پاک نے ہمارے لئے ہی اتنی نعمتیں پیدا فرمائیں آگے میری اور آپ کی بات آر یہ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی صورت کے اندر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَفْوِتُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْمُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جانوروں کو ہم نے پیدا کیا زمینوں کو پہاڑوں کو ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا اب تمہاری باری آرہی ہے میرے بندوں تمہیں بھی پیدا کرنے والا تمہارا خالقوں نے بولیے دی بولیے کون ہے نبی پاک علیہ السلام اس لئے تو دعا کیا کرتے تھے صحیح حدیث پاک میں صحیح درجے کی حدیث آقا فرماتے ہیں جو آدمی صبح کے وقت اور شام کے وقت کم مت کم ایک ایک مرتبہ یا جس کو اللہ حمد دے وہ سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کے جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا دعا کے اندر پہلا لفظی یہ ہے اللہمہ انت خلقتنی اللہ تو ہی میرا خالق تو ہی میرا جب بندہ کہتا ہے نا اللہ تو ہی میرا خالق اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ مانتا ہے کہ میں اس کو پیدا کرنے والا ہوں دعا کے اندر چھے لفظیں پہلا لفظ یہ ہے اللہمہ انت خلقتنی اللہ دیکھ بھی تُو ہی ادا فرماتا ہے خالق بھی تُو ہی ہے اللہ کھلانے اور پھلانے والا بھی تُو ہے اور آخری دو جملے ہیں وَأَنْتَ تُمِتُنِي وَأَنْتَ تُحِينِي مالک میری موت و حیات کا مالک می کتنی چیزیں یہ یاد کر لیں خالق اللہ ہدایت دینے والا اللہ دو چیزیں کھلانے پھلانے والا اللہ موت و حیات کا مالک اللہ آقا فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی آئی زیار بند کی دعا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اس کے بعد جو دعا مانگے گا تیری دعا قبول کر لوں گا ہاں جی میں عرض کر رہا تھا اللہ فرماتے ہیں وَلَا قَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْمِسُ بِهِ نَفْسُ ہو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ میرے بندے تیرے دل کے اندر اٹھنے والے خواب اور خیال کو بھی جاننے والا کون ہو جی دل میں اٹھنے والا کوئی خواب کوئی خیال کوئی چیز ہوتی ہے اس کو بولی ہے کون جانتا ہے جی ہم یہ سمجھ دیں شاید ہم جو کچھ بھی کر لیں جو کچھ کہ لیں کوئی نہیں جانتا آٹھ منٹ باقی اندر توجہ سے سنیئے یاد رکھئے میں جو کچھ سوچوں گا جو کچھ کہوں گا اللہ پاک کو ہر چیز کی خبر ہے اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے لوگوں ایک دن آئے گا وَحُسِّنَا مَا فِي الصدور تمہارے سینوں کے اندر چو چیزیں ہوں گی اللہ پاک ان کو سامنے لاکر تمہانے رکھ دے گا دیکھ میرے بندے تو لوگوں کے سامنے ہنس کا مسکرا کر ملا کرتا تھا لیکن تیرے دل کے اندر نفاق چھپا ہوا تھا اوپر سے تو کہا کرتا تھا میں مومن مسلم ہوں اندر سے تو دوسروں کے ساتھ محبت کی پیئے بڑھایا کرتا تھا اللہ فرماتے ہیں وَحُسِّلَا مَا فِي الصدور اور تمہارے دل کی ساری خبریں ہم ظاہر کر دیں دوسرے آئے میں اللہ پاک فرماتے ہیں يَوْمَةُ بِلَسْسَرَائِر لوگوں ایک وقت آئیں گا جب سارے راز پرکھ لیے جائیں گے اللہ پاک ان کو ظاہر کر دے گا سب کے سامنے لے آئے گا حضرات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میں نے پیدا بھی کیا تیرے دل میں خیالات کو بھی میں جانتا ہوں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ وَرِيد تیسری بات یہ ہے کہ میں تیری شہرگ حیات سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں تو اپنے آپ کے اتنا قریب نہیں جتنا تیرا خالق اور مالک تیرے قریب ہے اللہ پاک فرماتے ہیں پھر تو یہ سمجھتا ہے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا قرآن پاک سورہ قاس ہے اللہ پاک نے چھتیس میں پارے کی صورت میں فرمایا اِذْ یَتَلَقَّ الْمُتَلَقِ عَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَائِد میرے بندے دائیں اور بائیں طرف میں نے دو فرشتے بٹھا رکھے جیسے ہی تو کوئی بولتا ہے فوراں تیری بات کو لپک لیتے اور اپنے پاس محفوظ کر لیتے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اللہ فرماتے ہیں ان سوریشتوں کی یہ خوبی ہے کہ نہ کبھی ان کو امگاتی ہے نہ سستیہ ہوتی ہے نہ رشوت پر چلتے بلکہ چکننے ہیں تیار ہیں بندہ بات بولتے فوراں اس کو نوٹ کر لیتا وَجَاَتْسَكْرَةُلْ میں یہاں تک آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا میرے بات ختم ہو رہی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تُو نے چیزوں کو دیکھا میں نے پیدا کیا تجھے بھی میں نے پیدا کیا تیرے سارے معاملات سے باخبر بھیوں آگے دیکھ میرے بندے وَجَاَتْسَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيل میرے بندے آخر تیرے پاس ایک موت آئے گی موت آئے گی حق کے ساتھ آئے گی جس کو کوئی بھی جھپلا نہیں سکے گا موت آنے والی ہے میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ موت آنے والی ہے قرآن کہتا ہے وَجَاَتْسَكْرَةُ الْمَوْتِ موت کی بھی ہوشی لگ جائے گی نزد عالم ہو جائے گا تمہارے اوپر موت آ جائے گی ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيل میرے بندے تم موت سے گھبراتا ہے بھاگتا ہے موت سے بچنے کی بڑی کوشش کرتا ہے لیکن یاد کر لیں لا تحین منحاس موت آتی ہے تو کوئی اس سے بھاگ سکتا نہیں ہے بھاگ بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَوْكُنْتُمْ فِي مُرُو بُرُو جِمْ مُشَيَّادَ تمہارے اظہار کو اللہ کہتا ہے چھوٹے چھوٹے ہیں کچھے گھا رہے ہیں تم مضبوط مضبوط کلوں کے اندر مضبوط چھونیوں کے اندر اگر پناہ لے لوگے موت وہاں پر بھی پہنچ جائے وَلُوْفِ خَفِ السُوْد ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيد سوٹ بھونگا جائے گا لوگوں کو پھر اٹھا لیا جائے گا قبروں سے اب کیسے اللہ پاک یہاں پر نقشہ کینچ ہے وَجَعَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَاہَا سَائِقُ وَشَهِيد بندے کے ساتھ ایک اس کو لے کر چلنے ہاں کرنے والا فرشتہ ہوگا چلو چلو جلدی کرو اللہ کے پاس پہنچو ساتھ اس کے گواہ دینے والا اللہ نے دو فرشتوں کا تذکرہ کی ہے وَجَعَتْ كُلُّ نَفْسِمْ آئے گی ہر جان مَاہَا سَائِقُ وَشَهِيد اس کو لے کر چلنے والا ہاں کرنے والا فرشتہ اور ساتھ اس کی گواہ دینے والا فرشتہ اس کے ساتھ ہوگا اور کیا کہے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ حَاذَا اس پر بس غور کر لیں میں بات ختم کر رہا ہوں میرے بندے فرشتہ بھی کہے گا اللہ بھی لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ حَاذَا تو آج کے دن سے غفلت میں پڑھا رہا فَقَشَسْنَا عَنْكَ غِطَاءَ آج ہم نے تیری آنکھ پردے کھول دیں فَبَاسَا رُوْكَ لَوْمَحْرِيد آج تیری آنکھیں تو زوہے کی طرح ہوگئیں بڑی تیز ہوگئیں حضرات مجھے بتلائیں اگر پوری زندگی جیتے جی جاگتے ہوں ہمیں آنکھیں بند رکھیں اور مرنے کے بعد آنکھیں کھولیں کوئی فیدہ ہو قرآن پاوت میں سورہ ملک کے اندر بھی موجود سورہ مریم کے اندر بھی موجود وہ کہیں گے ہائے دنیا میں جب تک جیتے رہے آنکھیں بند رکھیں عقل نہ کی آج آنکھیں کھولیں اللہ آج ہمیں اعتراف کر دیں اللہ کہے گا آج اعتراف کا کوئی فیدہ نہیں بلکہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے وَأَبْصِر اللہ کہتا ہے صرف آنکھیں کھولیں گی نہیں بلکہ بہت زیادہ کھول جائیں گی دنیا کے اندر جن کے کان نہیں سنتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن صرف سنیں گے نہیں بلکہ بہت سننے لگ جائیں گے لیکن آج کوئی فیدہ اس لئے حضرات میں آخری بات کر کے دعوت فکر دے رہا ہوں حضرات نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی میں فرمایا لوگوں عمل کرو عمل کرو عمل کرو بغیر عمل کے گزارہ نہیں ہوگا صحیح بخارش سیمی عدیث آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر بیٹا دیکھو میں تمہارا بابا میں تمہارا باپ میں تمہارا نبی بھی ہوں اے بیٹا یاد کر لیں یہ نہ کبھی بھول میں رہنا یہ نہ سوچنا کوئی بات نہیں اببا جی اللہ کے نبی ہیں میں نہ بھی عمل کروں یہ تو بچ جاؤں گے کہاں نہیں نہیں بیٹی اعمالی ما شئتی لا اغنی عن کی من اللہ شیعہ بیٹا عمل کر لو کیامت کے دن ہر بندے کو عمل کام آئے گا میں نبی ہو کر باپ ہو کر بھی بیٹا فاطمہ تیرے کام نہیں آوں گا حضرات بات لمبی ہے میں صرف اس کا ترجمہ کرتا ہوں آقا علیہ السلام نے یہی بات اپنی پھوپی حضرت صفیہ سے کہیں پھوپی جی یہ نہ سمجھنا بتی جا بتی جا آپ کا نبی ہے اللہ کا محبوب ہے میں آپ کو بچاؤں گا کہاں بھوپی جی یہ کام نہیں بنے گا آقا علیہ السلام نے اپنے چچا بات سے بھی کہا چچا بات میں آپ کا بتی جا ہوں نبی ہوں لیکن یہ بھول میں نہ رہیے گا کہ میں نبی ہونے کی وجہ سے آپ کو بچاؤں گا بے عمل ہو کر آپ بچ جائیں گے کہاں نہیں نہیں دیکھئے نا جی ابو لافظہ کا چچا تھا عمل میں کیا فیدہ بنائے کچھ نہیں فیدہ ہوا آقا علیہ السلام نے اپنے پورے کمبے قبیلے کو بلا کر گا کمبہ قبیلے کے لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا بیٹا نبی ہے ہمیں بچا لے گا کہاں نہیں نہیں بلکہ عمل کرو عمل ہی تمہیں کام آئے گا حضور علیہ السلام نے پوری زندگی عمل کیا حتیٰ کہ آقا علیہ السلام رات کو اتنی عبادت کیا کرتے تھے حضرت صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے آپ رات کی تحجت کی نماز میں پانچ پانچ سپارے تک پانچ پانچ سپارے تحجت کی نماز میں پڑھ لیا ہم سارا دنیں پانچ سورتیں نہیں پڑھتے پانچ پانچ سپارے صرف تحجت کی نماز میں جو نفل نماز ہیں اور نماز کے اتنی پبندی کے آخری وقت آ چکا ہے نبی پاک علیہ السلام کا چلا نہیں جا رہا چلا نہیں جا رہا ایک طرف آقا علیہ السلام وہ سلام کے کندے کے نیچے اپنا کندہ دیا ہے جناب علیہ المرتضاء نے آپ کے دماغ بھی رکھتے ہیں دوسری طرف آپ کے کندے کے نیچے اپنا کندہ دیا ہے آپ کے چچا حضرت ابباث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو نماز کی ادائیگی کیلئے مسجد کے اندر لے کر آ رہے ہیں اور حدیث بخاری کے الفاظ انوری جلاہو تخطانی فی الارضی آقا سے چلا نہیں جا رہا کہتے ہیں ہم نے پیچھے نظر اٹھا کر دیکھا ہے گھر سے لے کر مسجد تک آپ کے پاؤں مبارک ایسے زمین پر لکیریں کھینچتے ہوئے آ رہے ہیں آقا نے نماز کو چھوڑنا پھر بھی گوارا بلکہ نیکی کی اتنی پسند کرتے تھے آخری بات آقا علیہ السلام نیکی کی اتنی پسند کرنے والے امت کو کہہ رہے ہیں امت کے لوگوں نیکی بڑھایا کرو نیکی بڑھایا کرو نیکی کی افاوض کیا کرو حتیٰ کہ حضور فرمائے کرتے تھے لوگوں دیکھو تم عید کی نماز کیلئے جاتے ہو کسی پر کیاس کرتے ہو آپ جنبے کیلئے جاتے ہیں آپ کسی مریض کی آیادت کرنے کیلئے جاتے ہیں کوئی بھی نیک کام کرنے کیلئے جاتے ہو آقا علیہ السلام فرمائے کرتے تھے لوگوں جب تم ایک راستے سے جاؤ واپسی پر دوسرا راستہ بدلاؤ کے آجائے کرو جتنے راستوں پر تمہارے قدم لگیں گے یہ ساری ملیکیاں تمہارے نام عمال میں ثبت ہو جائیں گے راستے کی کینکر راستے کی پتے راستے کے درخت راستے کے پانی کے قطرات اللہ کی حضور تمہارے حق میں گواہی دیں گے اللہ یہ تیرا بندہ تیری دھرتی پر نیجی کرنے والا تھا اللہ پاک ہمیں ایسا فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ